مقدس مطی رسول کی معارفت لکھی گئی ہمارے خداوند یسو مسیح کی انجیل اس کا نومہ باب اس کی چودویں آیت سے لے کر اس کی ستارویں آیت کے آخر تک تلاوت کی جائے گی نئے اہدنامہ میں سے مقدس مطی رسول کی معارفت لکھی گئی ہمارے خداوند یسو مسیح کی انجیل اس کا نومہ باب اور اس کی چودویں آیت سے لے کر اس کی ستارویں آیات کے آخر تک پاکلامے سے تلاوت کی جائے گی خداوند کے کلام میں لکھا ہے اس وقت یہنہ کے شاگردوں نے اس کے پاس آ کر کہا کیا سبب ہے کہ ہم اور فریسی تو اکثر روزہ رکھتے ہیں اور تیرے شاگرد روزہ نہیں رکھتے یسو نے ان سے کہا کیا براتی جب تک دلہ ان کے ساتھ ہیں ساتھ ہے ماتم کر سکتے ہیں مگر وہ دن آئیں گے کہ دلہ ان سے جدا کیا جائے گا اس وقت وہ روزہ رکھیں گے کورے کپڑے کا پیوند پرانی پشاک میں کوئی نہیں لگاتا کیونکہ وہ پیوند پشاک میں سے کچھ کھینچ لیتا ہے اور وہ زیادہ پھٹ جاتی ہے اور نئی میں پرانی مشکوں میں نہیں بھرتے ورنہ مشکیں پھٹ جاتی ہیں اور میں بہ جاتی ہے اور مشکیں برباد ہو جاتی ہیں بلکہ نئی میں نئی مشکوں میں بھرتے ہیں اور وہ دونوں بچی رہتی ہیں خداوند کے پاکلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے برکت کا باعث ہو آمین